اسلام علیکم میں ہوں صدف اسرار اور آج آپ کے لئے لائیں ہوں سردی کے سوقات گاجر کا حلوہ تو جناب بہترین سی سردی ہو رہی ہے اور بہترین سا ہم گاجر کا حلوہ بناتے ہیں سب سے پہلے گاجروں کو گریٹ کر لیجئے دیز آر ارموست سوویٹ ہنڈریٹ گریمز آف کیریٹس اب اس میں آپ تقریباً ٹو فیفٹی احمل آف ملک شامل کیجئے لیکویڈ ملک اور یہ دودھ ڈال کے ہم نے گاجروں کو اچھی طرح پکانا ہے ٹھیک ہے ملک اٹ کرنے کے بعد گاجروں کو سٹیئر کرتے جائیے پکاتے جائیے آئس میں سے جو ملک ہے وہ ایوپریٹ ہوتا جائے گا گاجریں گلتی جائیں گی مین وائل ہم کیا کریں گے کہ اپنے پسندر ڈرائیپ ٹوٹس کو نکالیں گے ان کو کٹ کر کے رکھ لیں گے اور لائچی بھی نکالیں گے جو ہم پاورڈر بنا کے رکھ لیں گے ہم پھر پکتے میں ڈالیں گے لائچی کو اسٹیئر کرتے جائیں گے چلاتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ گاجریں پکتی جائیں گے جب ملک ایوپریٹ ہو جائے گا تو ہم نے حسب زائقہ چینی ڈال دیں گے میں نے ہاف کپ سے تھوڑی سی کم چینی ڈالی ہے یا ہاف کپ کے برابر چینی ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے چینی اپنا پانی چھوڑے گی اس کے اندر سے مزید گاجریں پکیں گی اب اس میں ہم نے جو لائچی کو پاورڈر کر کے رکھا ہوا تھا چھوٹی گرین لائچی کو گرین کارڈیمم کو اس میں ہم ڈال کے اچھی طرح چلائیں گے اور یہ جو ہم نے ڈرائی فروٹ کٹ کیے تھے اس کو ہم جو تھوڑے موٹے کٹ کیے میں وہ میں پکنے کے دوران ڈال دوں گی اور جو بینے باری کٹ کیے میں وہ میں اوپر سے ڈالوں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے گھی میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے خریب یا 2 ٹیبل سپون کے خریب گھی اور اس کو ہم مکس کر رہے ہیں اچھی طرح چلاتے جائیے اچھی طرح چلاتے جائیے اب اس میں رائی فروٹ شامل کر دیجئے اس کو سٹیئر کرتے جائیں گے سٹیئر ویل اینڈ بھونی فائٹ اچھی طرح اس کو بھون لیں گے خوب اچھی طرح گھیر ڈالاوائے تو یہ بہت اچھی طرح بھون جائے گا now at this stage جب یہ اس شکل کا ہو جائے مطلب اس کی جو اپیرنس ہے وہ اس طرح کی ہو جائے تو اب اس میں ایڈ کریں گے پاوڈر ملک میں نے half a cup کے برابر پاوڈر ملک لیا ہے اس کو اس میں ڈال دیجئے ایڈ کر دیجئے now سٹیئر ویل اینڈ مکس ویل اچھی طرح اس کو سٹیئر کیجئے مکس کیجئے چمچہ چلائیے اور اس کو دوبارہ سے بھونیے now مکس سٹیئر ویل and بھونے فائٹ اس کو مزید اچھی طرح بھونیے بھونتے جائیے اس کے اندر سے بہت اچھا سا اروما نکلے گا اور یہ فائنلی اس لک کا ہو جائے گا جب یہ اچھی طرح بھون جائے اور فائنلی اس شکل کا ہو جائے یہ دیکھئے بلکل ایسی لک ہو جائے اس کی زبردست تھی تو سمجھیں یہ بلکل ریڈی ہے now I'm going to dish out it یہ آپ کے سامنے میں نے زبردست گرما گرم سا حلوہ dish out کر دیا ہے چلیں اس کو دیکھتے ہیں یہ مزید کھا کے کیسا لگتا ہے تو ناظرین now I'm going to taste it یہ گرما گرم سا حلوہ taste کرتے ہیں یہ دیکھئے کتنا یمی سا لگ رہا ہے ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں آپ سب کے سامنے گرما گرم ہم واؤ it's so yummy بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت آسم ہے ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجے گا صدف اسرار کی مزیدار سی گرما گرم گاجر کے ہلوے کی ریسیپی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بنا کے کھائیے گا اور کھلائیے گا اور ضرور فیڈبیک دیجے گا یہ مزیدار سا میتھا جو کہ گاجروں سے بنا ہے اور carrots carrots are an excellent source of vitamin A it contains vitamin C calcium iron potassium and it is a good source of fiber and antioxidants they are a weight loss friendly food and have been linked to your lower cholesterol levels and improve your eye health تو یہ اتنا nutritious ہے گاجریں خود اتنی nutrition والی ہوتی ہیں تو اندز کا حلوہ پلس رائی فروٹس آپ کے لیے یہ بردستی بہترین healthy فوڈ ہے ضرور رائی کیجئے گا صدف اسرائی کی طب سے اللہ حافظ